جملہ مستقل اور وہ عائد کئی صورتوں میں آیا کرتا ہے میں نے بتلایا تھا کبھی وہ عائد ہوگا ضمیر کی شکل میں یہ سب سے زیادہ آتا ہے کبھی وہ عائد ہوگا علف لام کے صورت میں کیونکہ علف لام کی ذریعی بھی کسی چیز کی طرف کیا کیا جاتا ہے کبھی وہ عائد کس کی صورت میں ہوگا سفسیر ہوگی وہ مبتدہ کی بیعائی نہیں مولانا اور اسی طرح اس میں اشارہ بغیرہ ہے اور کبھی کبا قد یحضفو بتلایا تھا کبھی کبار اس عائد کو کیا کر لیا جاتا ہے حضف بھی کر لیا جاتا ہے میں نے بتلایا تھا عائد اگر ضمیر ہو مین کے ساتھ آ رہی ہو یعنی مین ہو تو اس کو حضف کرنا قیاسی ہے قیاساً اس کو کیا کر لیا جاتا ہے عموماً حضف کر لیا جاتا ہے اور پھر صاحب کافیہ نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ وہ خبر جو ظرف واقع ہو وہ ظرف ہو بھئی تو وہ اکثر کیا معول بالجملہ ہوگی مقدر ہوگی جملہ کے ساتھ یعنی وہاں پر کیا نکالیں گے بھئی عاملہ جملہ نکالیں گے یعنی فیل نکالیں گے میں نے بتایا تھا ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی ظرف حقیقی کس کو کہتے ہیں جس میں زمانے اور مکان کا معنی پایا جائے اور ظرف مجازی کہتے ہیں جار مجرور کو تو چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی ان کے لئے عامل چاہیے تو ظرف حقیقی جو ہے وہ اپنے عامل کے لئے مفہول فی بن جاتا ہے اور جبکہ جار مجرور اپنے عامل سے کیا ہوتے ہیں متعلق ہو جاتے ہیں اب وہ عامل میں نے بتلایا تھا افعال عامل سے عموماً نکالتے ہیں اور افعال عامل کتنے ہیں مشہور چار ہیں کون ثبوت وجود اور حصول اور ان چاروں سے آپ فیل بھی نکال سکتے ہیں اور مفرد یعنی اس میں فائل کا اور وغیرہ کا سیغہ بھی نکال سکتے ہیں اور فیل بھی اور فیل جملہ ہوتا ہے بھئی تو جملہ بھی نکال سکتے ہیں اور مفرد بھی نکال سکتے ہیں جملہ لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کون ثبوت اور حصول کے اندر فیل معروف نکالتے ہیں اور اگر مفرد نکالنا ہو تو اس میں فائل نکالتے ہیں جبکہ وجود کے اندر کونسا فیل نکالتے ہیں فیلیں مجھول نکالتے ہیں اور جس میں مفرول نکالتے ہیں موجود ان بھئی اب یہاں مفرد نکالنا اس میں فائل اس میں مفرول نکالنا بھی صحیح اور جملہ یعنی فیل نکالنا بھی صحیح لیکن صاحبے کافی اب بتلا رہے ہیں کہ اکثر نقویوں کے نزدیک کیا نکالا جائے گا جملہ یعنی فیل وہاں نکالا جائے گا فیل بھئی وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَعُ مُجْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ مِسْلُ مَنْ أَبُوْكَ اَوْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ اَوْ مُتَسَاوِيَنِ نَحُ أَفْضَلُ مِنْكَ اَفْضَلُ مِنِّي اَوْ كَانَ الْخَبَرُ فِعْلًا لَهُ مِسْلُ زَيْدٌ قَامَ وَجَبَتْ اَقْدِيمُهُ یہاں سے مولانا اب آگے آپ کو صاحبِ کافیہ کچھ جگہیں بتلائیں گے آپ نے پڑھا تھا مُبْتَدَعَ مِنْهَا اصل مقدم ہونا اصل میں وہ کیا ہونا چاہیے اور خبر میں اصل کیا ہے مؤخر ہونا لیکن کبھی کبھار مُبْتَدَعَ کو مؤخر بھی کر دیتے ہیں اور خبر کو لیکن اب وہ صاحبِ کافیہ آپ کو بتلائیں گے کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں مُبْتَدَعَ کو مُقَدْم کرنا واجب ہو جاتا ہے اور خبر کو مؤخر کرنا واجب اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر خبر کو مُقَدْم کرنا کیا ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے تو کہاں مُبْتَدَعَ کو مُقَدْم کرنا واجب ہے اور کہاں خبر کو مُقَدْم کرنا واجب ہے وہ جگہیں آج آپ کو بتلائیں گے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَعُ مُشْتَمِلًا اور جب مبتدہ جو ہے وہ مشتمل ہو علامہ ایسی چیز پر لَهُ صَدْرُ الْقَلَامِ جس کے لئے واجب ہو صدارتِ کلام جس کے لئے کیا واجب ہو بھئی مَا موصولہ ہے اور لَهُ خَبَرِ مُقَدَّام اور صدرُ الْقَلَامِ کیا ہے مبتدہ مؤخر ہے بھئی بھئی آپ نے نہیں پڑھا اس میں موصول جہاں آئے گا وہ کس کا چاہے گا صلح جس کے فوراں بعد اس کا صلح آنا چاہیے اور صلح کیا ہوا کرتا ہے جملہ ہوا کرتا ہے تو مَا موصولہ آگیا آگیا وہ ہمیں جملہ چاہیے جو صلح بنے اس کا اور تو لَهُ آیا جار مجرور اور جار مجرور جب بھی آئے وہ خبر بنا کرتے ہیں مبتدہ نہیں بنتے تو لَهُ ہوئی خبرِ مُقَدَّام اور صدرُ الْقَلَام مُزَا مُزَا فِلَهِ مِلْكَر یہ کیا بنے مبتدہ ہے مؤخر بنے اب خبرِ مُقَدَّام کیا ہے لَهُو اور لَهُو کے لئے کیا چاہیے یہ جار مجرور ہیں اور جار مجرور آج چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے متعلق ہوں گے ان کے لئے وہ عامل نکالنا پڑے گا اب یہاں پر کیا عامل نکال لیں گے بھئی واجبن کیا نکال لیں گے کہا لَا مَا وَاجِبٌ لَهُ صَدْرُ الْقَلَامِ کہ جن کے لئے صدارتِ کلام کیا ہو واجب ہو یا ان کے لئے صدارتِ کلام ثابت ان بے شک نکال لوں ان کے لئے صدارتِ کلام کیا ہو ثابت وہ کس کو چاہتے ہیں ہمیشہ بھئی کچھ لفظ ایسے ہیں جو صدارتِ کلام کو چاہتے ہیں بھئی آپ نے پڑھا یا نہیں جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ کلمہ جو استفہام پہ دلالت کرتا ہے اس کو کہاں لے آتے ہیں شروع میں آپ کہتے ہیں حلقہ مَزَئِ دُن تو دیکھا حل کہاں لے آئے آپ تو دیکھا کچھ کلمہ ایسے ہوتے ہیں جو کس کا تقاضہ کرتے ہیں صدارتِ کلام کلام کے شروع میں آئے تاکہ اول عمر سے پتا چل جائے یہ کس قسم کی بات ہونے لگی آگے بھئی تو کہتے ہیں اگر مبتدہ ایسا ہو جو مشتمل ہو ایسے مانا پر جب مبتدہ کیا ہو ایسے مانا پر مشتمل ہو جو صدارتِ کلام کو چاہتا ہو تو پھر اس کو مقدم کرنا واجب ہے آگے مولانا یہ ہے اِذَا کَانَ الْمُبْتَدَعُ مُشْتَمِلًا جَبْ مُبْتَدَعُ مُشْتَمِلْهُوْا ایسے مانا پر علامہ ایسے مانا پر ما کس چیز سے عبارت ہے مانا سے تو اس کے لئے صدارتِ کلام ہو جو صدارتِ کلام چاہتا ہو آگے آرہے ایک ڈیٹھ سطر کے بعد وَجَبَ تَقْدِيمُهُوْا یہ جزا ہے مولانا یہ کیا ہے جب ایسا ہو وَجَبَ تَقْدِيمُهُوْا تو خود مقتضا کو مقدم کرنا درمیان میں آتف کے لئے کچھ اور صورتیں بھی بتلائیں گے جب ایسا ہو یا ایسا ہو یا ایسا ہو تو ان تمام صورتوں میں وَجَبَ تَقْدِيمُهُوْا مقتضا کو مقدم کرنا ایک صورت یہ ہو گئی مثلو من ابو کا مثال کے طور پر من ابو کا من ابو کا تو یہاں پر دیکھو مولانا من استفامیہ ہے من کونسا ہے اور استفام کی وجہ سے یہ معنی پر مشتمل ہے اور یہ استفام کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے صدارت کلام کا تو یہ من اب کہاں پر لے آئے مولانا شروع میں اور یہ مقتضا ہے اور اس مقتضا کو مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ یہ کس معنی پر مشتمل ہے صدارت استفام کے معنی پر مشتمل ہے اور استفام کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے صدارت کلام کا تو ترکیب یوں ہوگی مولانا من استفامیہ مولانا مرفو محلن مبتدہ من استفامیہ مرفو محلن مبتدہ ابو مرفو لفظن مضاف کافض امیر مجرور محلن مضافن مضافن کیونکہ ضابطہ بتلایا تھا جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل ہو وہاں مضاف مضافلے کی ترکیب کریں گے تو ابو کا اس کے ساتھ دیکھو کاف ابو کے ساتھ کاف ضمیر متصل آئی تو جس اسم کے ساتھ بھی اسم کی بات کر رہا ہوں فیل کی نہیں جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے فوراں کونسی ترکیب کریں گے تو یہ ابو کا مضاف مضافلے بن کر یہ کیا ہوا خبر ہے یہ خبر بنے تو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ استفہام ہے ترکیب سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھو من مبتدہ ہے اب آپ ابو کا من کہہ سکتے ہیں جی کیوں کیونکہ من کس معنی پر مشتمل ہے اور استفہام کے معنی پر جب مشتمل ہے تو یہ مبتدہ تقاضی کس چیز کا کر رہا ہے سدارت اور استفہام سدارت کلام چاہتا ہے تو واجب ہے اس کا مقدم کرنا تو من کو میں نے کیا بنایا مبتدہ اور ابو کا کو کیا بنایا خبر ترکیب سمجھ میں آگئی یہ صاحب کافیہ اور امام سیبویخ وغیرہ کا قول ہے جبکہ جمہور کے نزدیک مولانا یعنی اکثر علماء نحو کے نزدیک من خبر مقدم ہے اور ابو کا مبتدہ مؤخر ہے دوسری ترکیب ویسے ہی آپ کو بتلا رہا ہوں علمی فائدے کے طور پر من خبر مقدم ہے جمہور کے نزدیک اور ابو کا مبتدہ مؤخر ہے وجہ اس کی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ من ہے استفامیہ اور من استفامیہ نکرہ ہوتا ہے من استفامیہ کیا ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے اور ابو کا ہے مارے پاک کیونکہ اس کی اضافت ہو رہی ہے زمیر کی طرف اور زمیر ہے معرفہ تو جو معرفہ کی طرف مضاف ہوگا وہ بھی کیا بن جائے گا غلام نکرہ ہے لیکن اب اس کی اضافت زہد کی طرف کر دی غلام اس زہدین تو یہ غلام کیا بن گیا معرفہ بن گیا متعین ہو گیا تو یہاں بھی ابو کا اب کی اضافت زمیر ہوتا ہوتی تو یہ کیا بن گیا معرفہ تو اب من ہے نکرہ استفامیہ اور ابو کا ہے معرفہ اور آپ کو میں نے ذابطہ بتلایا تھا جب آپ کے بعد دو اسم ہو ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو تو کس کو مقتضا بنانا ہے معرفہ کو مقتضا بنانا ہے اور نکرہ کو کیا بنانا ہے خبر بنانا ہے تو اس لئے من ہے نکرہ اس کو بنائیں گے خبر مقدم اور ابو کا کو کیا بنائیں گے مقتضا ہے یہ جمہور کے نزدیک لیکن صاحب کافیہ کیا فرما رہے ہیں دونوں ترقیبیں یاد رکھنا ٹھیک ہے بھئی دونوں ترقیبیں یہاں ہو سکتی ہیں تو ان کے نزدیک یہ انشاء ہے اور انشاء کے اندر نکرہ مقتضا بن سکتا ہے معرفہ کے لئے معرفہ کے لئے کیا بن سکتا ہے مقتضا بن سکتا ہے بعد اچھی طرح سمجھ میں آگئے سب کو کافیہ محنت کرو کافیہ بڑی عظیم کتاب ہے تھوڑی سی محنت بھی کر لیں بہت نفع دیتی ہے یہ تو ایک صورت ہوئی کہ جب مقتضا ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کے لئے صدارت کلام ہو تو پھر مقدم کریں گے اور کانا معرفتیں کانا تثنیہ کسی غیر یا وہ دونوں معرفہ ہوں کون دونوں معرفہ ہوں مقتضا اور خبر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر آپ کے پاس دو اسم ہوں ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو تو مقتضا کس کو بناو معرفہ کو اور خبر کس کو بناو نکرہ کو اور اگر دونوں معرفہ ہوں پھر جس کو مرضی مقتضا بنا دو اور جس کو مرضی لیکن جس کو مقتضا بنانا ہے اس کو مقدم کرو اور جس کو خبر بنانا ہے اس کو کیا کر دو ماخر کر دو تقدیم و تاخیر میں اب آپ تبدیلی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے بھئی دیکھا یہ دوسرا مقام بتا دیا کہ جب دونوں معرفہ ہوں تو مقتضا کو مقدم کرنا واجب مثلا میں کہتا ہوں زیدن القائم زیدن معرفہ مقتضا ہے القائم یہ بھی معرفہ ہے لفلام آگیا یہ خبر ہے تو مقتضا بھی معرفہ اور خبر بھی آپ اس صورت میں مقتضا کو مقدم کرنا واجب کیونکہ دونوں معرفہ ہیں اگر میں مقتضا کو مؤخر کر دوں میں کہتا ہوں القائم زیدن کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ القائم مخبر ہے اور زید مؤخر کیا ہے جو بھی ترکیب کرے گا وہ یہی سمجھے گا کہ القائم مقتدہ ہے اور زید اس کی خبر ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھا ایک سورت میں جب دونوں معرفہ ہوں تو مقدم کرنا لازم ہے ورنہ تو التباس لازم آئے گا مقتدہ کا اگر مؤخر کریں گے کس کے ساتھ خبر کے ساتھ کس کے ساتھ ہے خبر کے ساتھ التباس لازم آئے گا بات سمجھ میں آگئے سب کو آؤ متصابیینی یا دونوں معرفہ تو نہیں لیکن برابر ہیں آپس میں کس چیز میں برابر ہیں تخصیص میں کس چیز میں تخصیص میں برابر بھئی آپ نے پڑھا تھا مقتدہ کے علمے اصل کیا ہے معرفہ ہونا چاہیے اور خبر میں اصل کیا ہے نکرہ ہونی چاہیے لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی مقتدہ بن جاتا ہے جب اس میں کیا آ جائے تخصیص آ جائے تو اب وہ نکرہ مخصصہ جو ہے وہ مقتدہ بن گیا اور آگے جو خبر آ رہی ہے وہ بھی نکرہ مخصصہ ہے کیا ہے وہ بھی ایسا نکرہ ہے جس میں تخصیص آ چکی ہے مقتدہ بھی ایسا نکرہ ہے جس میں کیا آ چکی ہے تو دونوں برابر ہو گئے مقتدہ بھی تخصیص کے اعتبار سے اسی طرح ہے جیسے کہ خبر ہے تخصیص کے دونوں میں تخصیص آ چکی تو دونوں برابر اب اس صورت میں بھی مقتدہ جو ہے نکرہ مخصصہ اس کو مقدم کرو اور جس کو خبر بنانا ہے وہ نکرہ مخصصہ اس کو کیا کر دو کیونکہ دونوں نکرہ ہیں مولانا یہ بھی نکرہ مخصصہ یہ بھی نکرہ ہے تو اگر آپ مولانا اس خبر کو مقدم کریں گے تو کوئی پتہ چلے گا ترکیب کرنے والا تو کیا سمجھے گا کہ دونوں مخصص ہیں تو جو مقدم ہے اس کو مفتدہ بنائے گا اور جو مؤخر ہے اس کو کیا بنائے گا حالانکہ آپ نے تو مفتدہ کو کیا کیا تھا اور خبر کو کیا کیا تھا تو یہ دیکھا اس صورت میں بھی التباس لازم آئے گا مفتدہ کا کس کے ساتھ خبر کے ساتھ کس کے ساتھ ہے خبر کے ساتھ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو اور متصاویین یا دونوں برابر ہوں تفصیص کے اندر جیسے مولانا افضل من کا افضل منی افضل اس میں تفضیل ہے مولانا مین کا یہ اس سے جار مجرور متعلق ہو رہا ہے مولانا یہ مفتدہ نکرہ ہے لیکن تفصیص آگئی من کا کی وجہ سے اس میں افضل منی افضل کیا ہے یہ بھی اس میں تفضیل ہے اور اس کے در منی جڑ رہا ہے تو اس میں بھی کیا آگئی مولانا تفصیص آگئی تو جب دونوں نکرہ ہیں اور مخصصہ ہیں اب جس کو مفتدہ بنانا ہے اس کو مقدم کرنا واجب تو افضل من کا مفتدہ اور افضل منی خبر اگر آپ اس کو مقدم کریں افضل منی افضل من کا تو کسی کو پتا چلے گا کہ مفتدہ مؤخر ہے وہ تو یہی سمجھے گا جو مقدم ہے وہ مفتدہ ہے جو مؤخر ہے او کان الخبر فعلا لہو یا خبر کیا ہو فیل ہو بھئی فیل ہو بھئی لہو او کان الخبر فعلا یا خبر فیل ہو لہو کس کے لئے مبتدہ کے لئے مبتدہ کے لئے خبر فیل ہو خبر کیا ہو فیل ہو مثلا میں کہتا ہوں زیدن قاما زیدن قاما زیدن مبتدہ ہے اور قاما فیل اور فیل کے لئے کیا چاہیے فائل اور فائل ہمیشہ فیل پر کیا ہوتا ہے مؤخر ہوتا ہے تو زید کو تو اس کا فائل نہیں بنا تو زید ہے مبتدہ اور قاما فیل اور فیل کے اندر ہوا ضمیر فائل جو کس کو راجے ہے زید کو تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوئی تو زید کے لئے خبر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر کیا بنا جملہ اسمیاں تو دیکھو یہ ایسا مبتدہ ہے کہ خبر اس کا فیل ہے یہ قیام کس کے ساتھ ثابت ہے زید کے ساتھ کس کے ساتھ ثابت ہے زید کے ساتھ تو اب یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کیا ہے اس کا فیل ہے تو جب خبر اس کا فیل ہو مبتدہ کا تو مبتدہ کو اس فیل پر مقدم کرنا واجب اس خبر پر مقدم کرنا واجب ہے کیوں واجب ہے کہتے ہیں اس لیے اگر آپ مقدم نہیں کرتے ہیں اس کو مؤخر کرتے ہیں یوں کہتے ہیں قام زیدن ترکیب کرو ذرا قام زیدن قام فیل زیدن فائل بھئی دیکھا آپ نے فوراں تو فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بن گیا جملہ آپ نے زید کو فائل بنا دیا حالانکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ مبتدہ ہے میں اس کو کیا کر رہا ہوں مؤخر کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اور قام کیا کیا بنا رہا ہوں اس کی خبریں تو قام فیل ہوا زمین اس کے اندر فائل جو کس طورہ جے زید کو لیکن زید نقضہ میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے تو قام فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ پیلیا ہو کر خبریں مقدم اور زید اس کے لئے مبتدہ ہے لیکن کوئی یہ ترکیب کرے گا آپ نے بھی فوراں بتانے کے بہوجود فوراں کیا ترکیب کی قام زیدن زید تو کیا بنایا فائل تو دیکھا تو جب فیل تو اس صورت میں پھر التبات لازم آئے گا مقدم کا فائل کے ساتھ کس کے ساتھ ہے بنانا اپنے مقدم ہے لیکن سننے والا اس کو کیا سمجھے گا فائل سمجھے گا صورت سمجھ میں آگئی یہ خبر جو ہے مبتدہ کے لئے فیل ہو مثال کے طور پر زیدن قاما تو ان تمام صورتوں میں وجب تقدیمو مبتدہ کو مقدم کرنا کتنے صورتیں ہو گئیں بھئی چار صورتیں ہو گئیں ایک یہ کہ جب مبتدہ ایک سے ماہ پر مشتمل ہو جو کس کو چاہتا ہو صدارت ہے کلام کو دوسرا جبکہ مبتدہ خبر دونوں کیا ہو تیسے صورت مبتدہ خبر دونوں کیا ہو متصابی ہو کس چیز میں تخصیص میں اور چوتھی صورت جبکہ خبر اس مبتدہ کا فیل ہو سمجھ میں آگئی آپ کچھ جگہیں وہ بتائیں گے جہاں خبر کو مقدم کرنا واجب دیکھئے وَإِذَا تَظَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ اور جب متضمن ہو خبر ایسی خبر جو مفرد ہو جو کیا ہو مفرد خبر متضمن ہو کیونکہ خبر تو کبھی جملہ بھی ہوا کرتی ہے کبھی کیا ہوا کرتی ہے اس کی بات نہیں اس صورت میں نہیں واجب اس کو مقدم کرنا نہیں ضرور جب خبر مفرد ہو متضمن ہو مَا ایسے مَانَا پَر لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ جس کے جو کس چیز کو چاہتا ہے جس کے لئے صدارتِ کلام واجب ہے تو پھر اس صورت میں خبر کو کیا کر دیں گے یہ ہے شرق آگے آ رہی ہے مالانا جزا کدھر ہے بھئی وَجَبَ تَقْدِيمُهُ اب اس خبر کو مقدم کرنا واجب ہے تو جزا ہے درمیان میں آتف کے ذریعے اور بھی کئی صورتیں بتلائیں گے سمجھ میں آیا تو دیکھا اس کی مثال مثل اینہ زیدن زید کہاں ہے اب اینہ کا کیا معنی ہوتا ہے کہاں کہاں جگہ کے لئے ہے یہ کس کے لئے ہے جگہ کے لئے اور جس میں جگہ یا زمانے یا مکان کا معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں زرف تو اینہ ہے زرف اینہ کیا ہے زرف ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور اس زرف کے لئے کیا چاہیے عامل چاہیے کون چاہیے عامل چاہیے اور وہ عامل یہاں ہم نکالیں گے کیا نکالیں گے جو مرضی نکال لیں ثابت ان نکال لیں یہاں جے پھر تو یہ اس کے لئے مقفول فی بن جائے گا یہ خبر مقدم اور زید ان کیا ہے مبترہ مؤخر ہے تو دیکھو اب یہاں خبر جو ہے مفرد ہے اینا اور یہ کس پر مشتمل ہے معنی معنی استفہام پر مشتمل ہے جو کس چاہتا ہے صدارت کلام اس لئے اس کو مقدم کر خبر پر مقدم کرنا واجب ہوا تو اینا کیا بن گیا زرف خبر مستقر خبر مقدم اور زید ان مرکول لفظہ مبتدائے مؤخر ہوا بھئی ترکیب سمجھ میں ہے مبتدہ اپنے خبر سے مل کا جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا استفہام اور مولانا جمہور کے نزدیک وہ جو پچھلی مثال تھی من ابو کا وہ بھی اسی کی مثال ہے من کیا ہے جمہور کے نزدیک خبر ہے اور ابو کا کیا ہے اور اس من کو مقدم کرنا واجب کیونکہ وہ کس معنی پر مشتمل ہے تو خبر مقدم ہوئی یا خبر صحیح کرنے والی ہو لہو کس کو مبتدہ کو یعنی مبتدہ کے وقوع کو صحیح کرنے والی ہو کہ وہ مبتدہ واقع ہو گئی کیا واقع ہو مثلا والا آپ نے پڑا کہ نکرات میں جب تک تخصیص نہیں آئے کہ وہ مبتدہ نہیں بن سکتا اب مثلا میں کہنا چاہتا ہوں رجل فیددار میں نے کہا رجل فیددار آپ نے کہا بھئی یہ رجل تو نکرہ محضہ ہے اور نکرہ محضہ کبھی مبتدہ پھر کیا کریں آپ کہتے ہیں اس کو مؤخر کر دو خبر کو فیددار کو کیا کر دو مقدم مقدم کر دو کیا کہیں گے فیدداری رجل اب یہ رجل مبتدہ بن سکتا ہے کیونکہ اس میں تقصیص آگئی کس کی وجہ سے تقصیص آئی بتقدیم الحبر تقصیص کے طریقے نہیں یاد بھئی تقصیص بتقدیم الحبر تو دیکھو یہ خبر اس خبر کی تقصیص مبتدہ کی وجہ سے یہ رجل مبتدہ بن سکتا ہے اگر تقصیص خبر نہ ہو تو یہ رجل مبتدہ کیونکہ تقصیص خبر کی وجہ سے اس نکرہ میں کیا گئی تقصیص اور جب تقصیص آگئی تو اب اس کا مبتدہ بننا صحیح ہوا مبتدہ بننا تو دیکھو اب یہ خبر اس کو مبتدہ بننے کو صحیح بنا رہی ہے اس کی تقدیم کیا بنا رہی ہے اس کے صحیح اگر تقدیم خبر نہ ہو تو اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے نہیں تو اس صورت میں مالانا اب خبر کو مقدم کرنا واجب فددار رجلن کہنا واجب کیونکہ اگر میں رجلن فددار کہتا ہوں پھر تو رجلن کو مبتدہ بننا ہی صحیح لہذا اس موقع پر مبتدہ خبر کو مقدم کرنا واجب یا خبر صحیح کرنے والی ہو مبتدہ کے مبتدہ بننے کو مبتدہ واقع ہونے کو وہ کیا کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے مثل فددار رجلن جیسے گھر میں فددار فددار رجلن تو فجار ظرف مستقر خبر مقدم اور رجلن کیا ہے مبتدہ ہے مؤخر تو یہ خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اولی متعلق ہی ضمیر فی المبتدہ یا والا نا مبتدہ خبر کے متعلق ہا ضمیر کس کو راجی خبر خبر کے متعلق کے لیے ضمیر ان کو ضمیر ہو فی المبتدہ کس کے اندر مبتدہ میں تو پھر بھی خبر کو مقدم کرنا واجب بھئی دیکھو یہ مبتدہ ہے والا نا یہ آگے اس کی خبر آ رہی ہے لیکن مبتدہ میں ایک ضمیر ہے جو کس کی جانب لوٹ رہی ہے خبر سے متعلق اس چیز کی طرف لوٹ رہی ہے کس کی طرف خبر متعلق اس چیز کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس صورت میں خرابی لازم آئی گئی ازمار خبر ذکر کہ ضمیر پہلے آگئی اور مرجع بار میں آیا اور مرجع لفظن بھی ماخر ہے لفظوں میں بھی اور رتب کے اعتبار سے بھی ماخر ہے کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے خبر سے ہے کس سے ہے اور خبر میں بھی اثر کیا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے ماخر ہونا چاہیے تو ازمار قبل ذکر لازم آئے گا لفظن بھی اور رتب بھی لہٰذا جب مبتدہ میں ایسی کوئی ضمیر ہو جو خبر کے کسی متعلق کی طرف لوٹ رہی ہو تو اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے کہ خبر مقدم ہو جائے گی تو وہ مرجع مقدم ہو جائے گا اب کیا ہے اس کی طرف ضمیر کا لوٹانا صحیح ہو جائے گا جو مبتدہ میں موجود تھی بات سب کو سمجھ میں آئی خبر کے متعلق کے لئے کوئی ضمیر ہو فی مبتدہ مبتدہ میں تو اس صورت میں بھی خبر کا مقدم کرنا واجب مصال سے بات سمجھ میں آئے گی جیسے آپ کہتے ہیں خجور پر اسی کے مصال مکھن ہے کیا ہے مکھن ہے اچھا تو دیکھو عالت تمراتی یہ جار مجرور ہے اور جار مجرور ہمیشہ کیا بنا کرتے ہیں مبتدہ نہیں بن سکتے جب بھی بنیں گے کیا بنیں گے خبر تو یہ ظرف مستقر ہو کر کیا ہوا خبر مقدم اور مثل یہ مبتدہ مؤخر ہے یہ کیا ہے مبتدہ مؤخر ہے اور زبدن تمیز ہے مثل سے زبدن تمیز ہے کس مثل سے بھئی عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب کوئی خات مہمان آیا کرتا تھا تو اس کے لئے کیا کرتے تھے خجور کو کاٹ گھٹلے نکالتے اور اس پر مکھن ہوتی ہے اتنا ہی تقریبا اس پر مکھن بنا کر خجور کو مہمان کے سامنے رکھا کرتے تھے سمجھ میں آیا بھئی آپ کے موں میں بھی پانی آگیا ہوگا یہ مہمان نوازی کے طور پر بھئی تو کہتا ہے کیا آپ نے کہا علد تمرتی خجور پر مثل اسی خجور کے مثل کس کو راجے تمرا کو کس کو راجے علد تمرتی خجور پر مثل ہا اسی خجور کے برابر زبدان کیا چیز ہے مکھن ہے اسی کے مثل مکھن ہے تو آگ مہمان علد تمرتی یہ ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم اور مثل ہا یہ کیا ہے مقتدع ہے معخر ہے اور اس کے اندر مقتدع کے اندر ایک زمیر ہے ہا زمیر یہ کس کو راجے ہے خبر کے متعلق کو یہ تمرتی کس سے متعلق ہے بھئی کس میں آ رہا تمرا خبر میں آ رہا تو خبر سے متعلق ہوا تو یہ خبر میں آ رہا تمرا اور اس سے متعلق ہوا اور اس کے لئے ایک زمیر ہے جو مقتدع میں اس کی طرف لوٹ رہی ہے تو اب اگر آپ یوں کہتے مِسْلُحَ عَلَ تَمْرَةِ مِسْلُحَ کو مقدم کرتے تو پھر کیا خرابی لازمات تھی ازمار قبل لفظاً بھی اور رتوطاً بھی تو لہٰذا اب وعدی ہوا کے خبر کو کیا کر دو مقدم اب ہاتھ امیر کا تمرہ کی طرف لٹانا صحیح کیونکہ تمرہ لفظوں میں مقدم آ چکا ہے اور زبدن یہ تمیز ہے اس کے برابر کیا چیز ہے ابحام ہے تو زبدن نے آ کر اس ابحام کو کیا کر دیا دور کر دیا یہ تمیز ہے یہ چوتھی صورت چوتھی صورت چوتھی صورت جہاں خبر کو مقدم کرنا باجی کہ وہ جب خبر ہو عن انہ کس سے خبر ہو انہ سے خبر ہو یاد رکھو ایک ہے انہ ایک ہے انہ انہ بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے ایک اس کا اسم بن جاتا ہے اور دوسرا اس کی خبر اسی طرح انہ بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے تو ایک اس کا اسم اور دوسرا اس کی لیکن انہ اور انہ میں یہ فرق ہے بھئی انہ کس پر داخل ہوا مفتداد یعنی جملے پر کس پر تو انہ کے آنے کے بعد اب بھی یہ جملہ ہے میں نے کہا جملہ تھا زیدن قائم زید کھڑا ہے بات پوری ہے یا نہیں پوری ہے اس پر میں نے انہ داخل کیا انہ زیدن قائم یقینا زید کھڑا ہے اب بھی جملہ ہے بات پوری ہو گئی آپ کو سمجھ میں آرہی ہے یا نہیں میں کہہ رہا ہوں یقینا زید کھڑا ہے بات سمجھ میں آگئی پوری ہو گئی یہ اب بھی پورا جملہ ہے انہ سے پہلے جیسے جملہ تھا انہ کے آنے کے بعد یہ کیا ہے جملہ ہے لیکن انہ جب جملے پر داخل ہوتا ہے اس کو مفرد بنا دیتا ہے یعنی اس پر اب سکوت کرنا صحیح نہیں فائدہ تام اس سے حاصل نہیں ہو رہا مثل میں نے کہا اس پر انہ داخل کیا انہ زیدن قائم انہ زیدن آپ مولانا یہ انہ نے اس جملے کو مفرد بنا دیا مفرد کس طرح بناتا ہے جملے کو خبر کا مستر نکال لیں انہ زیدن قائم انہ کی خبر کون قائم قائم تو ذرا مستر نکال لوں قیام کیا نکلے گا اس قیام کو مزاق کر دو انہ کے اسم کی طرف قیام زیدن کیا بن گیا قیام زیدن تو پہلے تھا جملہ زیدن قائم زید کھڑا ہے انہ آیا اب معنی بن گیا قیام زیدن زید کا قیام میں کہہ رہا ہوں زید کا قیام کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی اچھا ہے برا ہے کوئی میں نے بات کی فائدہ ہی نہیں بات ہی نہیں پوری ہو رہی تو انہ زیدن قائم یہ کس معنی میں ہے قیام زیدن کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے انہ نے اس کو کس کے معنی میں کر دیا اب یہ جملہ نہیں اگر آپ کسی کو کہتے ہیں انہ زیدن قائم وہ پوچھے گا کیا ہوا قیام زید کو بات تو آپ پوری نہیں کر رہے سمجھ میں آئی بات تو یہ انہ کیا کرتا ہے جملے کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے مفرد کے حکم میں اب اس پر سکوت کرنا صحیح نہیں تو جب انہ آ گیا تو یہ قیام زید ہوا اب یہ قیام زید یا تو یہ مبتدہ بنے گا یا خبر بنے گا یا فائل بنے گا جو بھی آپ بنانا چاہیں جملے کا ایک جز بنے گا پورا جملہ یہ اب نہیں رہا تو اب مثلا اس کو ہم مبتدہ بناتے ہیں کیا بناتے ہیں اب قیام زید مبتدہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا یہ سب بن گیا نا مفرد بن گیا اور مفرد تو کیا بن سکتا ہے اور قیام زیدن ہے بھئی زید کا قیام ہے معارفہ ہے مولانا معارفہ معارفہ مبتدہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا بن سکتا ہے تو قیام زیدن مبتدہ اور اس کے لئے خبر کیا ہے مثلا عندی زید کا قیام کس کے پاس ہے میرے پاس ہے کیا ہے زید کا قیام اب میں کہنا چاہتا ہوں دیکھو یوں کہتا ہوں اَنَّ زیدن قائمٌ عِنْدِ کیا معنی اَنَّ زیدن قائمون اس کے یہ کس معنی میں ہوا قیام زیدن عِنْدِ اس کی خبر تو قیام زیدن مبتدہ اور عِنْدِ اس کے لئے زرف مستقر کیا ہے خبر ہے ٹھیک ہے تو میں اَنَّ زیدن قائمون کو کیا بنانا چاہتا ہوں مبتدہ اور عِنْدِ زرف اس کے لئے کیا ہے خبر تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کیا ہے جی کوئی خبر کوئی اور بھی بنا لو مثلا یہاں تو زرف ہے لیکن مبتدہ کس کو بنا رہا ہوں میں اَنَّ اَنَّا کو بنا رہا ہوں اَنَّا کو کیا بنا رہا ہوں اپنے سارے اس مبتدہ خبر کے ساتھ کیا بنا رہا ہوں تو اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب کیونکہ یہ خبر ہے کس سے اَنَّا سے تو میں اب یوں نہیں کہوں گا اَنَّا کا قائم اَنَّا زَیْدًا قائم عِنْدِ بلکہ میں کیا کہوں گا عِنْدِ اَنَّا زَیْدًا قائم عِنْدِ اَنَّا زَیْدًا یہ خبر کو مقدم کرنا واجب کیونکہ یہ خبر کس سے ہے اَنَّا سے ہے یہ خبر کس سے ہے اَنَّا سے ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیوں مقدم کرنا واجب خبر کو کہتے ہیں اس لئے کہ اگر آپ اس خبر کو مؤثر لے جاؤ ذرا اَنَّ زَیْدًا قَائِمٌ عِنْدِ تو آپ سننے پڑھنے والا پڑھنے والا اس کو اَنَّا نہیں پڑھے گا وہ اس کو کیا پڑھے گا اِنَّا کیونکہ اِن کلام کے شروع میں کیا آیا کرتا ہے اِنَّا درمیان میں اَنَّا آتا ہے اور شروع میں جب بھی آیا وہ کیا آیا کرتا ہے تو وہ سمجھے گا یہ بھی کلام کے شروع میں آ رہا ہے اس کو کیا پڑھنا چاہئے اِنَّا اور یہ پورا ایک کیا ہے جملہ ہے حالانکہ ہم نے تو زیدن قائم ان پر کس کو داخل کیا تھا اَنَّا کو اور اَنَّا کی وجہ سے ہم نے پھر اس کو کیا بنایا تھا مبتدہ تو لہٰذا جب خبر اَنَّا سے واقع ہو تو اس صورت میں خبر کو اَنَّا پر مقدم کرنا اس مبتدہ پر مقدم کرنا ورنہ تو اَنَّا کا التبات اِنَّا کے ساتھ لازم آئے گا اَنَّا کا التبات کس کے ساتھ لازم آئے گا اگر آپ مقدم نہیں کریں گے سورت سمجھ میں آگئے سب کو سب کو سمجھ میں آئی بات اَوْحَا خَبَرًا اَنَّا یَا مَالَنَا وَخَبَرْ وَخَبَرْ وَكِسْسَهُوْا اَنَّا سے ہو مِثْلُ عِنْدِي اَنَّا کا قائمٌ اَيْ عِنْدِي قِيَامُكَ اَنَّا کا قائمٌ بھئی اَنَّا کا اسم کون کاف ضمیر اس کی خبر کون قائمون تو اب اس کو ذرا مفرد کے حکم میں اَنَّا نے کیسے کیا بناو ذرا خبر کون ہے قائمون اس قائمون کے مصدر نکالو قیام اور اس کی اضافت کرو اسم کی طرف وہ کیا ہے قائمو کا عِنْدِي قِيَامُكَ سمجھ میں آیا کلام تو ان چاروں صورتوں میں وَجَبَ تَقْدِيمُهُ مُبْتَضَى کو مُقَدْم کرنا وَخَبَرْ کو مُقَدْم کرنا وَاجِبْ ہے وَقَدْ يَتَعْدَدُ الْخَبَرُ اور کبھی خبریں متعدد خبروں میں تعدد آتا ہے خبریں کیا ہوتی ہیں متعدد خبریں آتی ہیں ایک مبتدہ کے لئے مثلا زیدlessness عالمون عاقلون زیدون مبتدہ عالمون اس کی خبر اول حاقلون اس کی خبر تو ایک مبتدہ کے لئے کئی خبریں آ جاتی ہیں کئی احوال ایک چیز کے آپ ذکر کر دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو زید مبتدہ ہے عالمون اس کی خبر اول عاقلون اس کی خبر مبتدہ اپنی دونوں خبروں سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیاں چلی ملانا حدا ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام